عزیز طلبہ اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا پڑھائی کا سلسلہ ایک تو سلسل سے جاری تھا لیکن دوبارہ سے کوویڈ کی کیسز آنے کی وجہ سے ہمیں اپنے سکول کو دوبارہ سے بند کرنا پڑا لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ سب کا پڑھائی کا حرج ہو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی رہیں محفوظ رہیں اور اپنی پڑھائی پر بھی توچھو دیں تو بچوں ہم جو کام کر رہے تھے جتنا ہم کام کر چکے تھے اس سے آگے ہم چلتے ہیں اپنی پڑھائی کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں ہم کیپٹن شیر خان شہید نشانے حیدر سبق پڑھ رہے تھے اس کے جو ورک بک کے سوال جواب ہیں وہ ہم کر چکے تھے اور پہلے جو دو مشکی سوالات تھے ان کو بھی ہم حل کر چکے تھے تو آج میں آپ کو یہ سبق جو ہے مکمل کرواؤں گی اس کی جتنی مشکی سوال رہے تھے وہ آج ہم کریں گے تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ سوالوں کے جواب لکھیں ان میں سے پہلے دو سوالوں کے جواب ہم لکھ چکے ہیں تو اگلا سوال آپ دیکھیں اپنی کتاب کھولیں اس میں اگلا سوال دیکھیں کہ وہ سوال ہے کہ کیپٹن شیر خان شہید کا پاک وطن کے دشونوں کے خلاف کیا رویہ تھا تو بیٹا ہم سب پڑ چکے ہیں کہ اس میں کیپٹن شیر خان کس قدر بہادر تھے اور یہ بہادری جو ہے اور وطن سے محبت ان کو وراست میں ملی تھی یعنی ان کی بزرگوں میں بھی یہ جذبہ موجود تھا اور ان میں بھی موجود تھا وہ اپنے ملک کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے حتیٰ کہ اپنی جان تک وارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا ردبہ بھی دیا ان کی بہادری کی وجہ سے تو ان کا دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ پاک وطن کے دشمنوں کے لیے کیپٹن شیر خان کہرِ الٰہی سے کام نہ تھے یعنی جس طرح اللہ کا کہر ہوتا ہے وہ اللہ کا کہر بن کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے تھے وہ دشمن پر پینترے بدر بدل کر حملہ کرتے تھے یعنی مختلف طریقوں کو اپناتے ہوئے وہ دشمن پر حملہ کرتے تھے اور دشمن جو ہے وہ ان کی ان پینتروں کو سمجھ نہیں پاتا تھا اور اپنی اسی دعو پیچ سے وہ دشمن کو کابو کرتے تھے تو کارگل میں بھی انہوں نے دشمن کو ناکو چنے چپوائے یعنی بہت بری طرح سے انہیں شکاس دی ان کے بہت سے فوجی مارے گئے تھے اور آخر میں لڑتے ہوئے اب انہی کے علاقے میں چلے گئے تھے لیکن بہادری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے تھے اور کس بہادری سے ان کو موت آئی تھی ہم نے یہ سبق میں پڑا تو اس کا جواب آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ پاک وطن کے دشمنوں کے لیے کیپٹن شیر خان کہرے الہی سے کم نہ تھے وہ دشمن پر پینترے بدل گدل کر حملہ کرتے تھے اور دعو پیچ سے دشمن کو کابو کرتے تھے یعنی مختلف ٹرکس کو عزماتے ہوئے ان کو کابو کرتے تھے کارگل میں انہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چپوائے یعنی انہیں بہت بری طرح سے ظلیل کیا اور ان کا نقصان کیا نیکسٹ پیسٹن کی طرف آتے ہیں اگلا سوال تھا کہ کیپٹن شیر خان شہید نے جس دلیری سے یعنی بہادری سے جامع شہادت نوش کیا یعنی وہ شہید لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کے پیش کی اس کی تفصیل بیان کری تو ہم نے یہ واقعہ بیان کرنا ہے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی اور اس شہادت کے پیچھے کونسا جذبہ پر فرما تھا اور وہ کس طرح سے دشمن کو گھیر لیا تھا انہوں نے تو ہم یہ پڑھتے ہیں اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے کیپٹن شیر خان نے گن گن کر دشمن سے بدلا لیا اچانک وہ دشمن کے گھیرے میں آگے لیکن ان کی مشین گن سے گولیوں کی بوچھار ہوتی رہی یعنی مسلسل گولیاں چلتی رہی ان کی گن آخر میں خاموش ہو گئی جب گولیاں ختم ہو گئیں تو لازمی بات ہے کہ وہ فائد نہیں کر سکتے تھے دشمن کی گولیاں شیر خان کے فولادے جسم سے پار ہو گئیں کیونکہ وہ دشمن کی علاقے میں تھے تو دشمن بھی ان پر گولیاں پر سارا تھا تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو دشمن کی گولیاں ہیں وہ آپ کا جو ایک مضبوط لوہے کی طرح مضبوط جسم تھا اس کے پار ہو گئی شیر خان زمین پر گرے نہیں دیکھیں اگر گولیاں لگتے ہیں انسان زمین پر گر جاتا ہے لیکن وہ اتنے بہادر تھے اتنی طاقت اور حمد والے تھے کہ وہ زمین پر گرے نہیں بلکہ زمین پر دو زانو بیٹھ گئے یعنی کٹنوں کے بل بیٹھ گئے انگلی اب بھی مشین کے ٹریکر پر تھی جب دشمن قریب آیا تو ان کو شہید پایا یعنی کہ وہ اس انداز میں بیٹھے تھے کہ دشمن سمجھے کہ وہ زندہ ہے لیکن جب قریب آکے دیکھا تو تب تک وہ شہید ہو چکے تھے دشمن ان کی دلیری اور بہادری پر حیران تھا ہوا دشمن کے کمانڈر نے حکم دیا کہ اس بہادر کی لاش کو احترام سے اٹھایا جائے یعنی دشمن کا جو کمانڈر تھا وہ بھی اس بہادری کو دیکھ کے بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ ان کی لاش کو بہت احترام سے اٹھایا جائے حکومت پاکستان نے کیپٹن شیر خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تمغہ نشان حیدر عطا کیا اب جانتے ہیں کہ نشان حیدر سب سے بڑا تمغہ ہے ملکہ اور جو کہ بہت عظیم کارنامہ انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے تو کیپٹن کرنل شیر خان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں نشان حیدر ملا ان کی بہادری کی وجہ سے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں بچو آپ نے الفاظ دیئے گئے ہیں ان کی جملے بنانے ہیں میں نے ایک ایک جملہ یہاں پر بنا دیا ہے آپ اسی طرح سے اپنے جملے بنائیں گے قیامت ٹوٹنا پہلا لفظ ہے قیامت ٹوٹنا دو ہزار پانچ کے زلزلے میں لوگوں پر قیامت ٹوٹ گئی دھاوہ بولنا دشمن نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر دھاوہ بول دیا مگر اس کو مو کی کھانی پڑی یعنی اس کو شکاس دوئی مو کی کھانا مو کی کھانا کا مطلب میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں ہم پہلے جملے میں بھی استعمال کر چکی ہیں تو انڈیا نے جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اسے مو کی کھانی پڑی جان نچھاور کرنا پاکستان کا ہر مجاہد وطن پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے دادے شجاعت دینا کیپٹن شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر دادے شجاعت دی یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیپٹن شیر خان کشمیر کے محاذ پر دادے شجاعت دینا چاہتے تھے اگر آپ نیکہ استعمال کریں گے تو آپ بنائیں گے کیپٹن شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر دادے شجاعت دی اور اگر نیکہ استعمال نہیں کرتے تو آپ لکھیں گے کیپٹن شیر خان کشمیر کے محاذ پر دادے شجاعت دینا چاہتے تھے دونوں طرح سے جملہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو بچوں آپ نے یہ کام اپنی نیٹ کوپی پر کرنا ہے مارجن لائن لگانی ہے جہاں پر انوان ہے وہاں سبق کا نام لکھنا ہے آج کی تاریخ ڈالنی ہے وہاں پر جو آج کی تاریخ ہے وہ لکھنی ہے آج کا دن لکھنا ہے اور پھر آپ نے سوال اس کا جواب اور پھر آپ نے فینشنگ لائن لگانی ہے مارجن لائن کا استعمال ضرور کریں سکیل کے ساتھ لائن لگائیں اور پھر نیکسٹ کسٹن لکھیں اس کا جواب لکھیں اور اس کے بعد فینشنگ لائن لگائیں اسی طرح الفاظ جملے کی درمیان میں جو لائن آپ لگائیں گے وہ آپ نے سکیل کا استعمال کرتے ہوئے لگانی ہے اپنی رائٹنگ کو اچھا کریں اچھی رائٹنگ میں کام کرنا ہے کوئی کٹنگ نہیں کرنی بار بار آپ نے ایریز نہیں کرنا اور کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینا ہے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے پیرنس کا بھی خیال رکھئے گا باہر جاتے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں ماسک لگائیں اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ آپ سب کو محفوظ رکھیں ہر بابا سے ہر بیماری سے آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھیں اللہ حافظ